بہت سارے لوگ تشریح کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے الجہاد الاسغرے ان الجہاد الاکبر جب حضور جنگ سے واپس تشریح لارہے تھے تو حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے اور وہ جہاد پر نفس ہے کیوں جی؟ ہاں جی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ جہاد کے لیے تیار کریں گے ہاں جی انہوں نے جہاد پر نفس سے مراد جناب وہ بیٹھ کر پھر وہ کام کیے کہ پوری امت نو ہیڑا بڑھا کے رہ دیتا جناب جنگ کی بات ہی کوئی نہیں سننا چاہتا اوپر سے لے کر نیچے تا ہم ایٹمی پاور ہیں تو ایٹمی پاور ہیں تو استعمال کریں ایٹمی پاور تو جو استعمال کریں کیوں جی؟ استعمال کریں اپنی پاور اس کے لیے پھر جب خالد بن ولید آئے نا عراق سے جنگ یرموک میں تو فقال رجل من نصارہ ماقصر الروم واقل المسلمین آپ نے فرمایا کہ دسو رومیاتی کتنی بڑی تعداد ہے خالد بن ولیدنو اور نصرانی کہن لگا واقل المسلمین اور کتنے قلیل تعداد میں ہیں مسلمان فقال خالدن ویلکا تخویفنی من الروم اے ہے جواب لیکن بندے نے خالی انگریزیں دیئے جنگہ پڑیوں انہوں تا نہیں نا پتا لگنا کہ بھارت انہوں جواب کی دینے اے تے خالد بن ولید دی سیرت پڑی ہوئے کہ چھے لکھ دا لشکر کھڑیا صحابہ چھتی ہزار اور رومی کہن لگا موک صر الروم کیوں جی مولانا اے فیل تاجبے بلے 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 اتنی لشکر اتنی تعداد اس لشکر دی کہ واکل المسلمین ہوئے 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 کتنی تھوڑی تعداد ہے جن مسلمان اے انہیں فقال خالدن ویلکا تخویفونی بر روم خالد بن ولید فرمانا کیا میں نے رومیاں کو لڑھوڑانا ہے گالتہ اتنی ہے کہ مودین وزر آگے آپ نے کیا فرمایا انما تقصر الجنودو بن نصر و تقلو بالخزلان لا بیعدد الرجال فرمایا سن اسلام کا قانون قلت اور کسرت نہیں ہے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کسرت ہے اور اگر ادھر سے بندے کی مدد نہ آئے تو پھر زلت ہے لا بیعدد الرجال اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا آپ نے یہ بات کہہ کر صحابہ کو فرمایا تیاری کرو یہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے بس اتنی بات ہے